اسلام علیکم آپ سب کا کیا علیہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش اور عباد رکھے اور ہم سب کے رزق میں برکت دے آمین سم آمین آج میں آپ کو رسملائیاں بنانے کا طریقہ بہت ہی ایزیلی بتاؤں گی کہ یہ رسملائی جو آسانی سے اور جلدی سے بن جائے چلے آئے بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک پیالی جو ہے یہ دیکھیں یہ والے یہ چھوٹی والی یہ ایک پیالی یہ خوشک دود کی ہے یہ ایک ٹی سپون جو ہے یہ بیکنگ سوڈے کا ہے دو ٹیبل سپون میں اس میں نا یہ دیسی کھی کے میلڈیڈ دیسی کھی ڈالیں گے ایک اور یہ دو اور اس میں ہم نے ایک ایک ڈالیں گے ایک عدد میںس میں ایک ڈالیں گے嗎 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں نے اس کے دودھ کا خوشک دودھ کا گولیوں بناتی ہوں اس کا خوشک دودھ کا گولیوں بناوں گی جب بھی گولی بنانی ہے ایسے درمیان میں ہاتھ کی ایسے رکھ کے بنانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اس جگہ پہ آپ نے ایسے رکھنا ہے اور ایسے بنانی ہے اس کو آپ شیپ کوئی بھی دے سکتے ہیں لمبی بھی دے سکتے ہیں ایسے کر کے یہ دیکھیں ایسے کر کے اور اس کو آپ کوئی شیپ بھی دے سکتے ہیں ایسے اگر آپ نے لمبی شیپ دینی ہے تو اس کو ایسے دیں ایسے ہاتھ کی اس جگہ پہ رکھ کے بنانی ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹی پیالی نیڈوں سے پندرہ ہم نے رسم لائیاں بنا لی ہیں چلی ہائیں میں آپ بھی اس کی جو ملائی ہے نا وہ بنانے کا آپ کو طریقہ بتاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں دو کھلے بھی اس میں ڈالنے لگی ہیں یہ آدھا ٹی سپون جو ہے نا یہ پسی ہوئی علاچی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شگر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں میں ایک چھوٹی پیالی اس میں شگر کی ڈال رہی ہوں اس میں دو ٹی سپون جو ہے نا یہ بادام پسی ہوئی بادام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو ٹی سپون میں نے یہ ڈال دی ہیں میں نے سلائس لی ہیں بریڈ کے یہ دیکھیں چار ادھا سلائس لی ہیں میں نے بریڈ کے اب اس کے میں نا یہ چار طرف سے کنارے کاٹ لوں گی اس میں اس طرح سے آپ رکھ کے کسی بھی پلیٹ میں تو اس کے یہ دیکھیں نا کنارے کاٹ لیں چھوٹی سے یہ دیکھیں میں آپ کو بتا دیں بریڈ سلائس لی ہے نا یہ دیکھیں ان کے کنارے کاٹ لیں اب میں نا اس میں آدھا کلو دودھوں ڈال کے اس کو بلینڈ کر لوں گی میں اس کے نا اس کو بلینڈ کر لوں گی اس میں تقریباً میں ایک کپ جو ہے نا دودھ کا ڈال کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں دودھ کو بالا ہے نا میں اب اس میں یہ جو بنائی ہوئی ہے نا یہ دودھ کی خوشک دودھ کی گولیاں یہ ڈالتے ہیں جا ہوں گی اب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں اس میں ساری یہ میں نے گولیاں ڈال دی ہیں اب یہ دیکھیں اس کو بالا آ رہا ہے نا یہ میں نے ساری اس میں گولیاں ڈال دینی ہے یہ اس کو ایسے ہی ہم نے اُبلنے دین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس کی اوپر نا میں نے یہ لکڑی کا چمچ رکھ دیا یہ نا دودھ اُبل کے پھر باہر نہیں آئے گا ابھی تھوڑی دین ہم یہ گولیاں ڈال کے نا اس کو اُبلنے دیں گے یہ دیکھیں یہ لکڑی کا چمچ رکھنے کی وجہ سے نا دودھ باہر نہیں آرہا یہ دیکھیں یہ ماشاء اللہ سے یہ کتنی اچھی بنی ہے میں آپ کو چک کراتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ اس کو میں نا ایک سے دو منٹ جو ہے نا یہ دھم پر رکھتا ہوں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ کتنی بڑی پھول کے ہو گئی ہے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اس میں سے نا رسملائی نکال لی اب ربڑی بنانے لگیوں اس کی ربڑی بنا کے پھر رسملائی کے اوپر ڈالوں یہ میں نے جو بڑی کو دودھ میں بلینڈ کیا نا یا میں وہ ڈالوں گی اس کو ہلکا لکا پھر اس کو پکائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو جب ہم نے یہ بریڈ کا اور دودھ بریڈ اور دودھ کا یہ مکشر ڈالنا ہے نا تو اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں سے نا یہ لمس نہ بن جائیں اس کے اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے اس کو ہم نے ہلانا ہے یہ میں اس میں زافران ڈالنے لگی ہوں یہ اتنا آپ اس کو دودھ میں کھول کے بھی اور ایسے بڈال سکتے ہیں پکتے ہوئے میں اس لئے اس کی خوشبو اس کا ذائقہ بہت ہی پھر اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں ربڑی جو ہے یہ بن کے تیار ہو گیا اس طرح سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ربڑی تیار ہو گیا ایسی ایسی ربڑی تیار ہو گیا یہ دیکھیں ربڑی بن کے تیار ہو گیا اب ہم اس کے اوپر یہ ڈالنے لگے ہیں یہ جب تھنڈی ہوگی نا پھر اور اس کو گاڑی سی ہو جائے گی پھر کھانے میں اور مزیدار ہوگی اس کو جتنا یہ تھنڈا آپ کر کے کھائیں گے نا اتنی ہی یہ مزیدار ہوگی یہ ربڑی جو ہے بن کے تیار ہو گئی ہے آپ اس طرح سے بنائیں اگر ہم ربڑی کے اندر ہی رسملائی کو بنائیں گے تو وہ پھر ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ یہ کافی سوفٹ ہو جاتی ہے اس لیے اس کو نکال لیں اور آپ ربڑی کو اچھی طرح سے پکا کے اس کے اوپر ڈالیں اور پھر کھائیں یہ بہت ہی مزید کی بنی ہے میرا چینل کو ککوید می کو لائک کریں شیئر کریں سکرائب کریں ککوید می باہر نکت کو ٹک ٹاک پہ انسٹاگرام پہ فالو کریں اس کو اگر کوئی ریسپی آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بنا کے بتاؤں تو آپ مجھے کمنٹ کریں میں آپ کو ضرور آسان سے آسان طریقے سے آپ سب کی دعاوں اور آپ سب کے پیار کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم